ابھی حال ہی میں اور ہر زمانے میں کم ظرف لوگوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ حسین کے ذکر کے مقابلے پر نماز کو لے آتے ہیں دیکھیں ایک کوئی مسلمان خاص طور پر علی کا ماننے والا منکر نماز نہیں ہو سکتا کوئی نہیں ہو سکتا لیکن تذکرہ اہلِ بیت کو روکنے کے لیے دنیا جانتی ہے کہ کسی اور کا ذکر سامنے نہیں آسدہ سوائے اللہ کے ذکر تو اللہ کے ذکر کو ڈھال بانے کوشش کی جا رہی ہے جہاں مجلس حسین ہو رہی ہو آزان کا وقت ہو گیا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے صرف اس لیے کہ ذکر حسین کو خراب کیا جائے یہ نیت یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے یہ خوشک متقی ہیں جو یہ خوشک متقی ہیں جو مجلس کے مقابلے پر نماز کو لے کے آتے ہیں ورنہ ہم سے پڑا کوئی نمازی نہیں ہے آلِ محمد کے ماننے والوں سے پڑا کوئی نمازی نہیں ہے یہ خوشک متقی ہیں کہ جو مجلس حسین سے تکلیف پاتے ہیں اس کے مقابلے پر نماز کو لے کے آتے ہیں میں بس ایک جملے میں کہہ دوں پروردگار نے فرمایا مسلمانوں سے کہ تم نماز پڑھو نماز ہم نے پڑھنی ہے لیکن اللہ نے کہا فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا یہ آیت میرے اور آپ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ میرا عقیتہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے کہ اس آیت کا سب سے بڑا مستاق حسین ابن علی ہے کہ جیسا اللہ کا ذکر حسین نے کیا ویسا کوئی نہ کر سکا اس لئے اللہ کا انتظام ہو گیا جیسے حسین کا ذکر ہوگا کائنات میں کسی اور کا ذکر نہیں ہوگا یہ فیصلہ ہو گیا اب نماز پڑھنی ہے ہم نے اور آپ نے اس کا مقابلہ کروا رہے ہیں ذکر حسین کے ساتھ بھائی یہ دو الگ الگ کام ہیں نماز انسان کا کام ہے ذکر حسین پروردگار کا کام ہے انسان کا کام ہے نماز پڑھنا اللہ نماز نہیں پڑھتا لیکن ذکر حسین کا وعدہ اللہ کا ہے اب کتنے کم ظرف ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے عمل کا مقابلہ کرواتے ہیں اللہ کے عمل کے ساتھ جزاکم اللہ بس آخر جملہ سنوی دیا کا اس گفتگو کا کہ انسان نے پڑھنی ہے نماز لیکن نماز ہے کیا نماز شبہ مہراج مسلمانوں پر واجب کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سائی نمازیں عطا ہوئی بہت سائی نمازیں دی گئی شروع میں یہ پانچ نمازیں پانچ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں ہر نماز صرف دو رکعت کی تھی ہر نماز صرف دو رکعت کی تھی اللہ کے رسول کو الحکم ہوا کہ جاؤ یہ پانچ نمازیں ہر نمازیں دو دو رکعت کی ہیں اپنی عمد سے کہو پڑھیں رسول نے کہا کہ اے پروردگار یہ دو رکعتیں کیوں ہیں اللہ نے کہا کہ ایک رکعت تیری ہے ایک رکعت میری ہے اب سنیں ہم سے علی وآلہ نماز کیسے پڑھتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول ایک رکعت تیری ہے ایک رکعت میری ہے اللہ کے رسول نے کہا پروردگار یہ تیری اور میری رکعتیں تو ہو گئیں میرے گھر والے بھی تو ہیں میرے اہلِ بید بھی تو ہیں ان کے نام کی رکعتیں اب تو چبینزب رکھیے گا اللہ نے فرمایا اچھا محمد اب تو جا رہا ہے تیری فرمائش بھی ہے تو سن لے یہ فجر کی دو رکعتیں ایک تیری رکعت اور ایک میری رکعت زہر کی پہلی دو رکعتیں تیری اور میری اگلی دو رکعتیں علی کے نام کی اثر کی دو رکعتیں پہلی دو رکعتیں تیری اور میری دوسری دو رکعتیں حسن کے نام کی مغرب کی تی لکعتیں پہلی دو رکعتیں تیری اور میری تیسی رکعت فاطمہ کے نام کی عشاء کی چار رکعتیں پہلی دو تیری اور میری اگلی دو حسین کے نام کی میں کہتا ہوں دنیا والوں کا علم آج تک پریشان ہے کہ علی کا نام کہاں آنا چاہیے جب تک علی کی نیت کی رکتیں نہ ہو نماز مکمل جزا کریں علی کے نام کی رکتیں ہیں تو رس کے بو تراب پہ پلتا رہا مگر تو رس کے بو تراب پہ پلتا رہا مگر دل کی زمین پر نہ علی کاشت ہو سکا مالک نے اس کو گھر کا ہی مالک بنا دیا تجھ سے نماز میں بھی نہ برداشت ہو سکا جزا کریں جزا کریں تو اللہ نے تقسیم کر دی پہلی دو رکتیں اپنی اور مصطفیٰ کے نام کی اور اگلی دو رکتیں اہلِ بیعت میں سے ایک فرد کی لیکن مشکل مرحلہ یہ آ گیا کہ باقی ہر فرد کے نام کی دو رکتیں جس مخدومہ کے نام پر کائنات خلق ہوئی ہے اس کے نام پر صرف ایک رکت یہ سوال سوال رہ جاتا کہ علی کے نام کی دو رکتیں حسنہ حسین کے نام کی دو دو رکتیں کیا وجہ ہے کہ جس مخدومہ کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے کہ جس جتوں کے اٹھنے والی خواب کے صدقے میں کائنات کو رزق ملتا ہے اس ملکہ عصمت کے کے لئے صرف ایک رکت ایسا کیوں ہے کہ ہر ایک کے نام کی دو رکتیں فاطمہ کے نام کی ایک رکت یہ جواب اس وقت حل ہو گیا کہ جب ہمارے سامنے شریعت کے اوراں کھل گئے کہا کہ جو شخص گھر میں نماز پڑھے گا وہ چار رکتیں پڑھے گا لیکن جو مسافر ہو جائے گا اس کی نماز کسر ہو جائے گی وہ جب سفر میں جائے گا تو چار رکت والی کو دو رکت کر کے پڑھ لے گا لیکن کمال یہ ہے شریعت کہتی ہے چار رکت والی دو رکت ہو جائے گی لیکن تین رکت والی گھر میں بھی تین رکت رہے گی اور سفر میں بھی تین رکت رہے گی اب دنیا والے سوال کرے ہم سے تو ہم بتاتے ہیں کہ زہرہ کی وقالت ہوتی کیا ہے زہرہ کا ادنا تعرف یہی ہے کہ پروردگار نے چاہا کہ جو نماز میں نے فاطمہ کے نام لکھ دی ہے وہ گھر والے کے لیے بھی پوری ہے وہ باہر والے کے لیے بھی پوری ہے یعنی زہرہ سے اتنی محبت ہے پروردگار کو اس کے فضائل تو کیا اس کی نماز میں کمی بھی گبارہ نہیں ہے محبت ہے محبت ہے محبت ہے موسیقی